پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک تاجر اور اس کے توتے کا واقعہ سنانے والے ہیں توتے نے تاجر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا جو بے انتہا امیر تھا اور اس کو پرندوں سے بہت پیار تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملک سے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گیا وہاں اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ایک توتہ بہت پسند آیا اس نے وہ توتہ خرید لیا جس کے ادائیں بڑے دل پسند اور آواز بہت پیاری تھی وہ تاجر توتے کو اپنے ملک لے گیا توتہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ ہر کسی کو جو کوئی اس کے گھر آتا ان کا دل اپنے نغموں سے بہلاتا تھا اور بے انتہاں باتیں کرتا تھا تاجر کو اس توتے سے بڑی محبت ہو گئی اور یوں کئی دن گزر گئے توتے نے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس قید میں اداس ہے ایک بار سوداگر تجارت کے لیے دوبارہ اسی ملک میں گیا جہاں سے وہ توتہ لے کر آیا تھا جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتا دی توتے سے کہا میاں مٹو تم بھی کچھ بتاؤ کیا فرمائش ہے تمہاری توتے نے کہا میری صرف ایک درخواست ہے سفر کے دوران جب آپ ایک دریا کے پاس جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک بہت ہی خوشنما منظر نظر آئے گا وہاں پر میری طرح کے توتوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہارا ایک دوست تمہاری قوم کا فلا توتہ میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو ترس رہا ہے تم آزادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو تمہیں اپنے ساتھی کی کوئی خبر نہیں کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا ہوں تم سے دور ہوں اور تم باغوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو توتے نے آگے کہلوایا کہ ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے سوداگر اس کی بات کو سمجھا تو نہیں لیکن اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ توتے کا یہ پیغام اس کے دوستوں تک ضرور پہنچا دے گا وہ توتہ تاجر کو جاتا ہوا دیکھتا رہا سوداگر سفر کرتا ہوا جب اس ملک میں پہنچا اور اپنے توتے کے بتائے ہوئے خوبصورت سے زمینی حصے سے گزرنے لگا تو وہاں سے اسے توتوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی اس نے توتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے پیارے پیارے توتوں اپنے ایک بچڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سبز شاکھوں پر جھول رہے ہو اس طرح جھولنا تمہیں کس طرح بھاتا ہے کوئی اس کے ملاقات کے فکر کرو وہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے ابھی سوداگر نے مشکل سے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ درخت کی شاکھ پر بیٹا ہوا ایک توتہ پروں کو پڑ پڑانے لگا اور پھر بیدم ہو کر زمین پر گر پڑا چند لمحوں تک اس کا جسم تھر تھر آیا یعنی کانپا اور پھر وہ بیجان ہو گیا سوداگر سوچنے لگا بعض دفعہ ایسے بعض سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد لڑائی جھگڑا اور بیچینی پیدا کرے سوداگر اس پیغام دینے پر بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے بلا وجہ یہ پیغام یہاں تک پہنچایا سوچنے لگا اس نے ناحق اپنی زبان کی وجہ سے ایک جان گواں دی تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بڑتا یہ مرنے والا شاید میرے اس پیارے توتے کا کوئی عزیز رشتے دار ہے کوئی بہت گہرا دوست بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی ہو میری اس خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا سوداگر وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا کچھ عرصے کے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے وطن ایران واپس آ گیا گھر والوں کو ان کے توفے دیئے اور سب تک ان کے توفے پہنچا دیئے توتے نے پوچھا کہ میری فرمائش پوری کی یا نہیں میرے بھائی لوگوں نے تم سے بات کی یا نہیں کیا جواب دیا اور آپ نے کیا دیکھا انہوں نے میرے سوال کا کیا جواب دیا سوداگر نے ایک آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے دکھ برے لہجے میں کہا بہتر یہی ہے میرے دوست جو کچھ ہوا مت سن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا میں تجھے نہیں بتا سکتا تجھے بہت دکھ ہوگا میں خود تیرا پیغام دے کر بہت پچھتایا ہوں توتہ کہتا ہے ایسی کیا بات ہوئی جو آپ زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں توتہ کہنے لگا آپ بیان کریں جو ہونا تھا ہو گیا میرے دل میں اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہے میں برداشت کرتا ہوں جو کچھ آپ نے دیکھا مجھے بتا دیجئے مجھے میرے ساتھیوں کا پیغام دیجئے سوداگر کہنے لگا پیغام کیا ہے ایک بری خبر ہے جب میں تیری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا وہاں کے توتوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا وہ بیان کر دیا جو تیرا پیغام تھا ان تک پہنچا دیا تو ان میں سے ایک توتہ تیرا عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ توتہ میری باتیں سنتے ہی پڑ پڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اس کے یوں مرنے پر میں بے حد پچتاوے میں ہوں مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی اس لئے میں تجھے یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا ابھی سوداگر نے یہ بات بولی ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے توتے کی بدن پر کرتری تاری ہو گئی اس کی آنکھیں پترا گئیں اور تڑپتے ہوئے اس نے بھی جان دے دی وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی اسی حالت میں سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے توتے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا ٹوپی سر سے اتار دی سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا میرے پیارے مٹھو تجھے کیا ہو گیا یہ تو نے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو مجھے چھوڑ جائے گا تو یہ منحوس قصہ میں تجھے ہرگز نہ سناتا ایک تو میں پہلے ہی بہت غمزدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں کہ تیرے سامنے میں نے یہ کیا خبر دی سوداگر دیر تک توتے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے توتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا کیونکہ وہ اب اس کے کسی فائدے کا نہیں تھا توتے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراں وہ توتہ اڑ کر درخت کی شاک پر جا کر بیٹھ گیا سوداگر گزرا ہوا سارا معاملہ بھول گیا اور توتے کی اس حرکت پر حیران و پریشان مو کھولے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا اے چالاک پرندے یہ کیا ماجرہ ہے تو تو مر گیا تھا نا اے میری بلبل تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں تیرے دوست نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی توتہ بولا میرے بھائی توتے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پاسکتا ہوں میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اسی پر عمل کیا اس توتے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضاء میں جی جائے قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو جو کسی کی غلامی میں ہو اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا توتہ یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا آخر کار وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا کس طرح ایک توتے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضاء میں سانس لینے والے کتنی بے قدری کرتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملئے ان لوگوں سے جو قید میں بند ہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے دوستوں آج انسان بھی آزاد ہے لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے بے قدری سے باز نہیں آتا تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک توتہ اس سے زیادہ چالاک تھا قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی دعا کرو کہ تم آزاد فضاء میں سانس لو اور جن کو یہ فضاء میں اثر ہے وہ قدر کریں اور اللہ تعالی کی شکر گزاری کریں اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھی ان بھائیوں کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے جو بے گناہ قید و بند کی زندگی گزار رہی ہیں اپنوں سے دور اپنوں کے جدائی میں تڑپ رہی ہیں اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ ایسے بے گناہوں کو بھی اپنے گھر والوں تک پہنچائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو آزاد فضا میں ساس لینے کا موقع اور توفیق اتا کرے اور اس نعمت پر اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایسی ہی ایک سبق آموس کہانی کے ساتھ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں اتا فرمائے اللہ حافظ